آزاد کشمیر میں زلہ پونچ کے صدر مقام راولہ کوٹ میں ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے کی خطیر اقم کے خرچ سے بس ٹرمینل کے لیے مختص جگہ پر انتظار گاہوں اور بس ٹینٹس میں دیگر سہولیات سے آراستہ جدید میار کے مطابق امارت کی تعمیر سالوں قبل مکمل ہوئی لیکن متعلقہ اداروں کے حکام کی ادم توجہی کے باعث یہاں آج بھی ویرانیوں کے دیرے ہیں انتظامی اداروں کی منظم مافیا کے سامنے بیبسی کے باعث بچ ٹرمینل کی مرمت کے لیے حال ہی میں خرچ کیے گئے بائیس لاکھ روپے کی خطیر اقم کا خرچ بھی بے سود گیا ہے جو اڑا حکمت تیسطہ پر بنا ہوا ہے وہ بہت دور ہے وہ غریب آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے ایک آدمی اگر سنگولہ سے آتا ہے علی سوجل سے آتا ہے وہ یہاں سے کرایا اکسٹرا کرایا دے کے جائے گا اس کا مقصد ہی نہیں ہے وہاں اتنوں دور بنانے کا وہ بناتے تو شہر کے ساتھ بناتے یہاں پہ لڑکیوں کے جگہ آتی ہیں وہاں مرد بیٹھے ہوتے ہیں جہاں مردوں کے جگہ آتی ہیں وہاں لڑکیوں بیٹھے ہوتی ہیں بس ٹرمینل فال نہ ہونے کے باعث اضرونے شہر جگہ جگہ چلائے جانے والے چھوٹے بڑے غیر قانونی اڈے بھی ٹریفک سے جڑے مسائل کا سبب بن رہے ہیں منظم مافیا کے سامنے بے باس حکام کی ادم توجہ ہی کے سبب اس بس ٹرمینل پر خرچ ہونے والے ایک کروڑ چھاسی لاکھ روپے سے زائد کی خطی رقم کے خرچ کا بھی ضیاہ ہو رہا ہے کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز راولہ کوٹ آزاد کشمیر